اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں اپنے چینل میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی چار مزیدار قسم کی چٹنیاں جو ہم لوگ دین بلوں میں سموسا چاٹ میں اور شغرمہ میں اور رول پراتھے میں یہ چار چٹنیاں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں ہم لوگ اپنی چٹنیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی بنانے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں ہم لوگ اپنی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ایک کپ مائنیز میں نے لیے ہاف کپ لیسن میں نے لیے پانچ پیسز پودینہ میں نے لیے اور تین چار سبز مرچے لیے ہیں اور نمک لیں گے ہم لوگ ہاف تیل سپون تو چلیں ہم لوگ پودینے اور مائنیز کی اپنی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جار میں ڈین ڈالیں گے اس کے بعد سب سے مرچیں دھنیاں سوری کو دینا اور لیسن میں ساری سیدے ڈال دیں گے ون ٹی سپون اس میں ہم لوگ ڈالیں گے مائنیز ڈالیں گے ہاف کپ اب اس کو ہم لوگ بلینڈ کر دیں گے تین سے چار منٹ میں چٹنی ہماری تیار ہے اور اس کو ہم لوگ باؤن میں ڈال لیں گے سیکنڈ چٹنی کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے سب سے مرچیں ہم لوگوں نے لیے ہیں سات سے آٹھ ادد دھنیا لیا ہے ہم نے پودینہ ون ٹی سپون ہم لیں گے نمک اور ون لارڈ سائز کا ہم لوگوں نے لیے ہے لیمن جوس سب سے پہلے جار میں ہم لوگ ڈالیں گے دھنیا اور پودینہ سب سے مرچیں لیمن جوس تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہماری جار میں دھنیا پودینہ اور سب سے مرچوں کی جو چٹنی ہے وہ لگی ہوئی ہے اس سے جو اگلی چٹنی ہم لوگ بنائیں گے املی کی چٹنی اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ مکسچر چاہیے ہوگا کیونکہ وہ کھٹی میٹی املی کی چٹنی ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ جو مکسچر ہے یہ چاہیے ہوگا اب ہم بنائیں گے کھٹی املی کی چٹنی اس کے لیے ہم لوگوں نے املی کا پلپ لیا ہے ہاف کپ دڑا مرچے یعنی کہ کٹی ہوئی سابت لال مرچے لیا ہے ہاف تی سپون دھنیا ہم لوگوں نے لیا ہے سکا دھنیا جو نورمل ہوتا ہے وہ کواٹر ٹی سپون نمک ہم لوگوں نے لیا ہے ہاف تی سپون اور گرم مسالہ پاودر بھی ہم نے لیا ہے کواٹر ٹی سپون دھنیا اور پودینے کی چٹنی موجود ہے اور یہ مطلب ایک ٹی بل سپون جو ہے یہ چٹنی موجود ہے اس میں ہم ڈالیں گے املی کا پلپ اور اپنے تمام مسالے اور اس میں تمام مسالے ہم نے ڈال دیا اب اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ بلینڈ کر دیں گے ہم نے اپنی چٹنی کو بلینڈ کر دیا اور اس کو ڈال میں ڈال دیا یہ تیکھی اور جو ہے کھٹی چٹنی ہے یہ ہماری میٹھی چٹنی ہے یہ ہماری املی کی میٹھی چٹنی ہے اس میں میں نے املی کا پلپ لیا ہے ایک کپ شکر یعنی کہ شوگر میں نے لیا ہے 4 تیبل سپون نمک میں نے لیا ہے 1 تی سپون لال مرش پاوڈر لیا ہے 1 تی سپون گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے 1 تی سپون اور دھونا کٹا زیرہ میں نے لیا ہے 1 تی سپون ہم نے اپنے سوس پین کے نیچے میڈیوم تو لو فلیم آن کر دیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے املی کا پلپ 3 سے 4 منٹ تک گرم ہونے دیں گے املی کا پلپ گرم ہو چکا یعنی کہ بوائل ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 4 تیبل سپون شگر 1 2 3 4 اور اس کو ملٹ ہونے تک ہم لوگ مسلسل جمع چھلائیں گے شگر یعنی کہ شکر ہماری جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے تمام مسالے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ پانی اور اس کو پکنے کے لیے 3 سے 4 منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ ہاف کپ پانی میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو اب ہم لوگ ڈھک کے 3 سے 4 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری جو چٹنی ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور یہ جب ابھی تو گرم ہے تو یہ ایسی ہے مطلب جب یہ تھنڈی ہوگی تو یہ اور بھی تھک ہو جائے گی تو چلیں ہم لوگ نے فلیم آف کر دیا اور اب اس کو پانچ سے چھے منٹ ہم لوگ تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تیار ہے ہماری مزے دار قسم کی چٹنیاں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ